خلال بن نافع نے شب عاشور کہا اسی جملے کو کہ اِنَّا عَلَى نِيَّاتِنَا وَبَصَائِرِنَا ہم اگر آئے ہیں تو اپنی ارادے سے آئے ہیں اور ہم اپنی بصیرت کی بنیاد پہ آئے ہیں جو شناف ہم رکھتے ہیں احرمیت کی نسبل دین کی نسبل ہم اسی وجہ سے اسی بصیرت کی وجہ سے آئے ہیں اسی شناف والاقیدے کی وجہ سے آئے ہیں اِنَّا عَلَى نِيَّاتِنَا وَبَصَائِرِنَا ہم اپنے ارادوں پر ہیں ہم اپنی بصیرتوں اور اپنے ایمان ورقندر پر ہیں کسی لالش میں نہیں آئے ہیں نوالی من والا اسی بصیرت کی وجہ سے ہم اپنی پسیلتوں کی وجہ سے آئے ہیں کسی خوف سے نہیں آئے کسی دلالی سے نہیں آئے ہم اپنے ارادے اور اختیار سے آئے ہیں نوازی منوالا جو آپ کے دوستے ہم اس کے ساتھ دوستی کرے ونوازی منعادا جو بھی آپ سے دشمنی کرے ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے وہ حلال بن نافع جیسے ابراد مرحلی فعلیت تک پہنچ چکے تھے ہمیں اسی منزل تک آنا ہے وہ دعا نہیں پڑھ رہے تھے وہ آبا عبدالعی حسین کو بتا رہے تھے کہ ہم اسے ہیں نصر کے رہے ہیں ابھی اور وہ تھے اور کر کے دکھائیم ہمیں میدان کروڑا کہ جو آپ کے دو تھا ہم ان کے دو جو آپ کے دشمن قصہ ختم ہے دو جما دو چاہ وہ اس منزل تک آ جائے تھے عابس بن شبیح عابس بن شبیح کہتا ہے کہ حضرت رسول سے آئے حسین سے کہ سلام ہو تجھ پر اے عباد اللہ خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے والد کے دین پر ہوں گواہی دے رہا ہوں کہ میں آپ کے دین 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 جو بھی تین آپ کا ہے جو آپ کے والد کا دین ہے آگا میں رہو نہیں تو اصحاب حسین اسی وصیرت کے ساتھ آئے تھے بدانے کربلہ میں جنابِ برائر کربلہ کے حسینی سپاہیوں میں تانوری شیعوں میں ودائی شیعوں میں آشورائی بن کے گئے تکو کربلہی وہاں جاکر نہیں بنے ہیں یہاں سے بن کے کربلہ گئے ہیں تو فرق ہیں کربلہ جہانے میں اور یہاں سے کربلہی بن کر کربلہ ایچار کرنے کے لئے جہانے میں بہت فرق ہیں جنابِ برائر جشمن کے سپاہی سے گفتگو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الحمد للہ اللہ ذی زادنی فیكم بصیرہ حمد السپاہ ان خدا کے لئے جس نے تم دشمنوں کی نصورت ہماری شدہ اور معلومت کو بڑھا دیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ تم کون ہو یہ معلومت چاہیے آج اگر امت اسلامیہ کا ایک گروہ اگر مغلوب ہو جاتے ہیں دشمنوں کے گروہ کی گندوں میں اس وجہ سے بھی دشمنوں کی شناف نہیں ہے انہیں نہیں معلوم کی استحبادی طاقتی کیا کرتی ہیں تکفیری گروہ کیا کرتے ہیں وہ صرف ان نمازوں پہ خوش ہیں وہ صرف ان ازانوں پہ خوش ہیں جو بغیر ولایت کے ہیں جو صرف فریادیں ہیں ازانیں نہیں وہ ان نمازوں پہ خوش ہیں جس میں ولایت نہیں ہے محبت احرابیت نہیں ہے محبت احرابیت نہیں ہے یہ انہیں نمازوں پہ خوش ہیں اگر چیلافوں مسلمانوں کا اگر چیل بھی کریں کیونکہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں نیاز مسلمان ہیں گمراہ ہوگئے کس مجاتے کے دشمن شناف نہیں ہے یہ وہی دشمن ہے یہ وہی ابن ملجمی دشمن ہے جو سے نماز شاہ بھی پڑھتے ہیں اور آتے ہیں حریفہ وقت قدر کرنے کے لئے ابن ملجم کیا نماز شاہ تحجید مزاز کسی کا صحابی ہونا بھی محیاب نہیں کیا کہ ابن ملجم صحابی آمیر الممینی تھے جانباد آمیر الممینی تھے ولائی تھے پہلے آشق آمیر الممینی یا بارہا آپ نے سنا خود آمیر الممینی کہ بھول جام بھول جام بھول آجی تو میرا خاتل ہے فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو کار دیں ابھی اس سے کار بھی چلتیا کیسے کروں یہی شخص بات میں کس لئے دشمن شناف نہیں ہے نہیں معلوم علی کون دھالی کے دشمن علی سے محبت کرتے ہیں علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں علی کے ساتھ کھاتے بھی جنگوں میں محبت کرتے ہیں پھر بھی دشمن کی شناف نہیں ہے آبا ایمان حسن نے ان کی فوج نے کیوں پسپائی اقتیار کی دشمن شناف نہیں تھے جنگ سفین نے آبا ایمان حسن نے کیوں پسپائی اقتیار کی کیوں پیچھا کی اس لئے کہ جب دیکھا نیزوں پر قرآن ہے کہا کہ ہم کیسے لڑے قرآن کیسا شناف نہیں ہوئی کے لئے سے کبھی دشمن قرآن کو لے کر آتے ہیں آپ کے پاس تاکی یہ دشمن کی طرف سے دھوکھا ہوتا ہے فریب ہوتا ہے ابھی ایمان حسن نے قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ لڑو ان کے ساتھ تم نہیں لڑتے ہیں خواری وہاں سے وجود میں آگئے ہیں کہ عالوی اور عموی کی جنگ ہے دین کا اس سے کیا تعلق ہے دین علق ہے وہ سمجھیں کچھ طرح ہم بنی عمیہ والے لڑتے ہیں عالوی والے بھی کسی لئے کسی حکمت تیرے لڑتے ہیں خواری وجود میں آگئے ہیں دشمن شناف ہونا چاہئے آج اگر کوئی بھی شیعہ نہیں جانتا کہ آج اس کا دشمن کون ہے وہ شیعہ نہیں ہے وہ صرف تسترخانی شیعہ ہیں نظری شیعہ ہیں خاندانی شیعہ ہیں لیکن عالوی نہیں ہے حسینی شیعہ نہیں ہے مہدوی شیعہ نہیں ہے خاندان ان کا شیعہ چلا رہا ہے شیعہ ہیں تسترخانی شیعہ ہیں شیعہوں کے تسترخانے بیٹھ کے آتے ہیں نظر نیاز کھاتے ہیں مجھ کسی ہے مہدوی سمکوش لیکن الوی نہیں ہے کچھ انہی نہیں ہے